موسیقی شانوے لوگ سبا سیٹوں کے لئے ووٹ ڈالے گئے عورتوں اور نوجوانوں میں کافی جوش و خروز دیکھا گیا لیکن حیدر آباد میں تشویش ناک حد تک پولنگ پورسلر کیج کم رہا اور حیدر آباد میں بیگی پی امید وار مادہ بھی لیتا کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی گئی اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پر غازہ کی صورتحال نازک بنی ہوئی ہے ان خبروں کی تفصیل کی بات کریں گے سب سے پہلے ہیڈ لائن کیا آپ اپنے گھر کے بڑے بزرگ کے جوڑوں کے درد سے پریشان ہیں بینا آپریشن کے شرطیہ علاج بینا سائیڈ ایفکٹ کے پلازما انجیکشن پی آر پی سٹیم سل کی ذریعے ہنڈر پرسنٹ ٹریٹمنٹ اٹھارہ سالہ تجربے کار ڈاکٹرز جنہوں نے اب تک دس ہزار سے زیادہ کے پیشنٹس کا درد دور کر چکے ہیں ہائیجینک ماہول میں تمام تر لیٹسٹ ایکوپمنٹ ایکنومیکل پرائز میں مریض بہت مطمئن ہو کے جاتے ہیں تو آج ہی تشریف لائیں اور اپنے جوڑوں کے درد سے نجات پائیں ایلیٹ سپائن این پین مینجمنٹ سنٹر منیکونڈا اور چیتنیا پوری سرکل دلسک نگر حیدرباد نو ریاستوں اور یونین ٹیرٹری کی چھانوے سیٹوں کے لیے جوشو خروش سے ووٹنگ آندر پردیش اور تلنگانہ بھی شامل بنگول میں بی جے پی اور ترنمول کارکنوں میں جھاڑ پیں آسدویسی اکھیلیش یادو موہوہ مہترہ اور دوسروں کی قسم دیویمز میں بند آندر اسمبلی کو چننے کے لیے بھی ووٹ ڈالے گئے پوریسہ کی اٹھائیس اسمبلی سیٹوں کے لیے پولنگ حیدرباد میں ایک بار پھر کم ووٹنگ برقہ پوش خاتون کا نقاب الٹنے پر بی جے پی امیوار مادہ بھی لطا کے خلاف ایف آئی آر کشن ریڈی کے خلاف بھی مقدمہ بانچ میں مرحلے کے لیے کیمپین تیز موڈی منگل کو واراناسی سے نومینیشن داخل کریں گے راہل نے رائے بریلی میں موہم چلائی غازہ نسل کشی کے دو سو بیز دن رفع اور دوسرے مقامات پر حملے وزارت سہت نے کہا ہسپٹلز میں کچھ گھنٹوں کے اندر فیول ختم ہو جائے گا اسرائیل میں فوجیوں کی یاد کا دن نتنیاہو اور وزیروں کو احتجاج کا سامنا فوری حماس کے ساتھ ڈیل اور ہسٹیجس کی رہائی کا مطالبہ غازہ کے کئی مقامات پر شدید لڑائی اسرائیل کے پچاس سے زیادہ فوجی زخمی حزباللہ نے ٹینک کو تباہ کر دیا رشیہ کی فوج خارکیف کے سرحدی ٹاؤن میں داخل یوکرین نے کہا لڑائی اب بھی جاری ہے ممبئی میں اچانک بارش اور ریت کا توفان ائرپورٹس پر آپریشنز روگ دیے گئے ٹرافک ٹھپ تیسرے پہر تین بجے اندھیرہ چھا گیا ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں لکھ صبح الیکشنز کے چوتھے مرحلے میں تقریباً پینسٹھ فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی اس میں کچھ تبدیلی بھی آ سکتی ہے اس مرحلے میں نو ریاستوں اور ایک مرکزی علاقے کی چھانوے سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے ان میں اندھر پردیش کی پچیس، تلنگانہ کی سترہ، اتر پردیش کی تیرہ، مہاراستہ کی گیارہ، مدھر پردیش اور بنگول کی آٹ آٹ، بیہار کی پانچ، جھارکن اور اڑیسہ کی چار چار اور کشمیر کی ایک سیٹ شامل ہے ووٹنگ صبح سات بجے شروع ہوئی اور شام چھے بجے تک جاری رہی الیکشن کمیشن نے بتایا کہ تلنگانہ کے سترہ پارلمنٹ حلقوں میں سے بعض اسمبلی حلقوں میں ووٹنگ کا وقت بڑھایا گیا تاکہ ووٹرز کی شرکت میں اضافہ کیا جا سکے نوجوانوں اور عورتوں میں زیادہ جوش و خروش دیکھا گیا کئی پولنگ سٹیشنز پر ووٹرز کی لمبی لمبی لائنیں دیکھی گئیں چوتھے مرحلے میں جملہ ایک ہزار سات سو سترہ امیدوار میدان میں ہیں اس مرحلے میں جن اہم امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ای وی ایمز میں بند ہو گیا ان میں بی جے پی کے گری راچ کشور، ارجن منڈا، اجے کمار مشرا، جی ڈی او کے راجیو رنجن سنگھ سماج وادی پارٹی کے اکھیلش یادو، کانگرس کے ادھر، رنجن چودری، ترنمول کانگرس کی ماہوہ مہترہ، شطرگن سنہ اور مجلس کے آسد الدین او ایسی شامل ہیں تیلنگانہ میں کئی اہم شخصیتوں نے ووڈ دیا جن میں آسد الدین او ایسی، چیف منسٹر ریونت ریڈی، بی آر ایس لیڈر چیندر شیکھر راو شامل ہیں او ایسی نے اپنی گھر والوں کے ساتھ شاستری پورم کے ایک پولنگ بوت پر ووڈ دیا ریونت ریڈی نے اپنی بیگم کے ساتھ کڑنگل میں ووڈ کے حق سے فائدہ اٹھایا ووڈ دینے کے بعد ریونت ریڈی کی میڈیا سے باتچیت پر ایک نازعہ پیدا ہو گیا اور بی جی پی نے اس سلسلے میں ان کے خلاف شکایت کی چیندر شیکھر راو نے اپنی بیوی کے ساتھ صدی پیٹ میں ایک گاؤں میں ووڈ دیا کیشن ریڈی نے اپنے گھر والوں کے ساتھ برکت پورا کے پولنگ بوت پر ووڈ دیا جوبلے ہیلز میں تیلگو فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی کئی ہستیوں نے ووڈ دیا جن میں چرن جیوی جونئر انٹیار علو ارجن وغیرہ شامل ہیں جملہ ایک لاکھ بیانوے ہزار پولنگ سٹیشنز پر انیس ہزار سے زیادہ پولنگ وحدداروں کو تینات کیا گیا تھا اس مرحلے میں تقریباً اٹھارہ کروڈ لوگ ووڈ دینے کے اہل تھے الیکشن کمیشن نے بڑے پرمانے پر ووٹنگ کے لیے انتظامات کی تمام پولنگ سٹیشنز پر پانی اور دوسری سہولتیں اور ویلچیرز وغیرہ رکھی گئی تھی چوتھے مرحلے کے ساتھ اب تک ملک کی تین سن نواسی یعنی تری سیونٹی نائن سیٹوں پر الیکشن ہو چکا ہے اب صرف تین مرحلے باقی ہیں جن میں ایک سو چونسٹھ سیٹوں کا فیصلہ ہوگا اس طرح ہی کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا کے ایک بڑے حصے نے اب اس بارے میں اپنی رائے دے دی ہے کہ اگلی حکومت کس کی بنے گی ایکسپورٹس کے مطابق اس الیکشن میں بی جے پی کے انڈیا اتحاد اور اپوزیشن کے انڈیا اتحاد کے درمیان سخت مقابلہ ہے پیر کو چھانوے حلقوں میں لوگ سبا حلقوں کے ساتھ ساتھ آندر پردیش اسمبلی کی تمام ایک سو پچھتر سیٹوں کے لیے بھی ووٹ ڈالے گئے جہاں ویس آر سی پی تیل گودیشم بی جے پی اور جنس تینہ کی اتحاد کے بیچ مقابلہ ہے اس کی علاوہ اوڑیسا اسمبلی کی اٹھائی سیٹوں کے لیے پہلے مرحلے کی پولنگ ہوئی چوتھے مرحلے کی زیادہ تر حلقوں میں پولنگ پر ام رہی بعض جگہ گربر کے واقعات پیش آئے خاص طور پر ویس بنگال میں جہاں آٹھ حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے جھڑپوں کے واقعات پیش آئے ترنمول کانگرس اور بی جے پی کے ارکان کے درمیان جھڑپے ہوئی بنگال کے کلانہ گیٹ علاقے میں بی جے پی امیدوار دلیب گھوش کے قافلے پر پتھراؤ کیا گیا اور ان کی گاڑیوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کی گئی ہیدر آباد میں بی جے پی امیدوار مادھوی لطا نے ایک پولنگ سٹیشن پر برقہ پوش عورتوں سے چہرہ دکھانے کے لئے اسرار کیا جس پر ایک تنازعہ پیدا ہو گیا اس سلسلے میں مادھوی لطا کے خلاف ایک افائیار درج کی گئی ہے یہ واقعہ ملک پیٹ کے علاقے میں پیش آیا ہے اس واقعہ کا ویڈیو وائرل ہوا ہے یہ واقعہ ملک پیٹ کے ہولی مدر ہائی سکول بوت پر پیش آیا بتا گیا کہ مادھوی لطا نے رفت انیسہ نامی ایک ووٹر کی پہچان معلوم کرنے کی کوشش کی شکایت میں کہا گیا کہ مادھوی لطا نے رفت انیسہ کا آئی ڈی کارڈ لیا اور ان کی مرضی کے بغیر ان کا نقاب الٹا اور کہا کہ آئی ڈی کارڈ سے ان کا چہرہ میل نہیں کھا رہا ہے انہوں نے رفت انیسہ سے کہا کہ وہ اپنے گھر چلے جائے رفت انیسہ وہ ڈالے بغیر پولنگ بوت سے باہر نکل گئی اس دوران ڈیسٹر کالیکشن آفیسر رونالڈ روز نے بتایا کہ پولس مادھوی لطا کے خلاف اف آئی آر درش کر رہی ہے کیونکہ کسی امیدوار کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کی پہچان معلوم کرنے کے لیے ان کا نقاب ہٹائے نظام آباد کی بی جے پی امیدوار ڈی اروند کا بھی ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں وہ پولنگ آفیسر پر غصتے کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ برخہ پوش عورتوں کا چہرہ دیکھنے کے بعد ہی ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے سیکندر آباد کی بی جے پی امیدوار کیشن ریڈی کے خلاف ہی مارڈل کوڈ آف کنڈک کی خلاف ورزی کے لیے شکایت کی گئی کانگرس لیڈر نیرنجن نے کیشن ریڈی کے خلاف شکایت کی انہوں نے اپنی شکایت میں کہا کہ کیشن ریڈی نے ووٹ دینے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر موڈی کا نام لے کر کورڈ آف کنڈک کی خلاف ورزی کی تلنگانہ میں کموبیش پینسٹ فیصد پولنگ ہوئی زہیر آباد میں زیادہ اور ہیدرباد میں سب سے کم پولنگ ریکارڈ کی گئی لوگ صبح الیکشنز کے باقی مرحلوں کے لیے مہم تیز ہو گئی ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے بیہار میں بی جے پی کے لیے ریلیوں سے خطاب کیا انہوں نے حاجی پور اور مظفر نگر میں ووٹر سے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو ملک کی ترقی کے لیے ووٹ دینے پر زور دیا انہوں نے الزام لگایا کہ آر جی ڈی اور کانگریس کبھی بھی عوام کے لیے کام نہیں کریں گے کیونکہ وہ اپنی نسلوں کے لیے دولت جمع کرنے میں مصروف رہتے ہیں موڈی واراناسی سے منگل کو اپنا نومینیشن داخل کریں گے اس سے ایک دن پہلے انہوں نے واراناسی میں روڈ شو کیا کانگریس لیڈر راہل گاندی نے اتر پردیش کے رائے بریلی میں مہم چلائی انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر انڈیا اتحاد حکومت بناتا ہے تو وہ سب سے پہلے غریب کسانوں کے قرض معاف کرے گا کشمیر کے سری نگر میں تقریباً چالیس فیصد پولنگ ہوئی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے عام آدمی پارٹی کے راجعہ سے بھار رکن پارلمنٹ سواتی مالیوال نے پولس میں شکایت کرتے ہوئے الزام لگایا کہ دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال کے پرسنل سٹاف کے ایک رکن نے ان کے ساتھ بد سلوکی کی اس سلسلے میں اب تک کوئی باقاعدہ ایف آئی آر درج نہیں کی گئی چیف منسٹر کے دفتر کی طرف سے اس بارے میں کوئی تفسرہ نہیں کیا گیا سواتی مالیوال نے کہا کہ کیجریوال کے قریبی بیوپ کمار نے چیف منسٹر کی ہدایت پر ان پر حملہ کیا بولٹنگ کے اس حصے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں غازہ کی غازہ جائن کے دو سو بیس دن پورے ہو گئے ہیں اور اس دو سو بیس دنوں کے دوران غازہ میں نسل کشی کی گئی انسانیت کی خلاف جرائم کی گئے لیکن دنیا کی کان پر جون تک نہیں رہیں گے اور اسرائیل کو آج تک روکا نہیں گیا اسرائیلی فوج نے غازہ کی الگ الگ مقامات خاص طور پر رفع میں بمباری کی اور توپ خانے سے حملے کیے فلسطین انفرمیشن سنٹر نے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران رفع جبالیہ الزیتون اور دوسرے علاقوں میں حملے کیے گئے ان حملوں میں کئی لوگ ہلاکہ اور زخمی ہوئے نورت غازہ کی کمال ادوان ہاسپٹل میں بارہ لاشیں لائی گئیں الزیتون علاقے میں بعض خاندانوں کو نشانہ بنایا گیا جبالیہ میں بھی ایسی ہی کارروائی کی گئی رفع کے علاقے برازیل میں ایک گھر پر اسرائیلی حملے میں چار لوگ جانبہ حق پہ ان میں ایک چھوٹی بچی شامل ہے جبالیہ میں اسرائیلی فوج نے ایمبلنس گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا جبالیہ رفیجی کیمپ کے قریب اسرائیلی فوج اور احتجاجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں اسرائیلی فوج نے رفع کے کوئیتی ہاسپٹل میں میڈیکل سٹاف کو تخلیقہ حکم دیا اسرائیلی فوج نے اس سے پہلے رفع کی بعض علاقوں کے لوگوں کو تخلیقہ حکم دیا رفع میں زمینی آپریشن کے سائے اب بھی منڈلا رہے ہیں غازہ کی وزارت سہت نے وارننگ دی ہے کہ پوری غازہ پٹی میں کچھ گھنٹوں کے اندر ہیلت سسٹم چر مرا جائے گا وزارت سہت نے بتایا کہ ہاسپٹل میں جنریٹر فیول کچھ گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا اس وجہ سے ہاسپٹل اور ایمبلنس گاڑیاں کام نہیں کر سکیں گی اسرائیلی فوج نے یہ بات مانی ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اس کے پچاس سے زیادہ فوجی زخمی ہوئے امنے سے زیادہ تر فوجی اس وقت زخمی ہوئے جب السلام اور النیسا علاقوں میں ٹینکس نے درندازی کی اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتن یاہو اور ان کے وزیروں کو ایک قومی دن کی تقریب کے دوران الگ الگ مقامات پر احتجاج کا سامنا کرنا پڑا اسرائیل کی طرف سے جنگوں میں مرنے والے سپائیوں کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے اس موقع پر احتجاجیوں نے غازہ جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی میں ناکامی کے لیے وزیروں کو ذمہ دار ٹھہرائے اور ان کے خلاف نعرے لگائے کئی ہوسٹیجز کے رشتہ دار بھی اس موقع پر موجود تھے انہوں نے اس وقت نعرے لگانے شروع کیے جب یروشلہ میں نتن یاہو نے اپنی تقریر شروع کی تلبیب نے وزیر دفاع یوف گیالنڈ کو بھی احتجاج کا سامنا کرنا پڑا احتجاجیوں نے ان کے استیفے کا مطالبہ کیا احتجاجی بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا کہ تمہارے ہاتھ ہون سے رنگے ہوئے ہیں احتجاجیوں نے مطالبہ کیا کہ نتن یاہو حکومت حماس کے ساتھ ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے ڈیل کرے غازہ جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے باتچیت اب ٹوٹ گئی ہے نیشنل سیکیورٹی منسٹر اتمار بن گویر کو بھی احتجاج کا سامنا کرنا پڑا وہ اجدود میں ایک فوجی قبرستان میں تقریب میں حصہ لے رہتے جب احتجاجیوں نے انہیں مجرم قرار دیا اس موقع پر احتجاجیوں اور پلس کے درمیان جھڑپے ہوئی ایسے ہی مظاہرے کئی دوسرے مقامات پر بھی کیے گئے یوف گیالنٹ نے یہ بات دوہرائی ہے کہ غازہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہوسٹیجز کو واپس نہیں لائی جاتا اور حماس کی حکومت کو ختم نہیں کیا جاتا انہوں نے ایک اسرائیلی اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ یہ جنگ آنے والے کئی دہوں کے لیے اسرائیلیوں کی زندگیوں کی صورتگری کریں گے امریکہ کی سیکریٹری افٹریٹ انٹرن بلنکن نے اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر یوف گیالنٹ سے تازہ صورتحال پر بات چیت کی بلنکن نے ان سے کہا کہ وہ غازہ میں انسانی مدد پہنچانے کے لیے راستے کھولیں لبنان سے انٹی ٹینک میزائل کی فائرنگ سے بعض اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے اسرائیلی فوج نے یہ بات مانی ہے کہ اس کے کم سے کم چار سپاہی زخمی ہوئے غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے لبنان کی حضباللہ تنظیم اور اسرائیلی فوج کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے اس دوران حضباللہ نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل کے ایک فوجی بیرک پر حملہ کرتے ہوئے ایک ٹینک کو تباہ کر دیا اس دوران اسرائیل کے کئی مقامات پر سائرن کی آوازیں گونچتی رہی ہیں ینایٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی نے کہا ہے کہ رفع سے تین لاکھ ساٹھ ہزار لوگ چھے میں کے بعد سے فرار ہوئے ہیں ایجنسی نے یہ بھی کہا کہ یہ تعداد اور بڑھ سکتی ہے عالمی ادارے نے کہا کہ جب تک جنگ بندی نہیں ہوتی کوئی علاقہ محفوظ نہیں ہے امریکی یونیورسٹیوں میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہریں جاری ہیں واشنگٹن کے کومونہ کالیج کی گریڈویشن تقریب میں فلسطین کے حامی سٹوڈنٹس نے احتجاج کیا اور پروگرام کو کچھ دیر کے لیے رکوا دیا یونیورسٹی آف سردن کیلیفورنیا میں بھی احتجاج کیا گیا جانس ہاپکنز یونیورسٹی میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہریں ہوئے ریشیا کی فوج خارکیف کے قریب ایک سرحدی ٹاؤن میں داخل ہو گئی ہے اس ٹاؤن کا نام دوچاک بتایا گیا ہے یوکرین نے بتایا کہ اب تک وہاں لڑائی ہو رہی ہے ریشیا نے جمعہ کے بعد سے یوکرین میں اپنی کارہوائیاں تیز کر دی ہیں اور کئی دہاتوں پر قبضہ کیا ہے کوئت میں احمد عبداللہ الہمد السبا کی قیادت میں ایک نئی کیابنٹ بنائی گئی کوئتی میوز ایجنسی نے یہ بات بتائی کوئتی امیر شیخ مرشال الہمد الجابر السبا نے جمعہ کو پارلمنٹ توڑ دی تھی امیر محمد عبدالعزیز العقیقی انور علی عبداللہ المزعف اور عبداللہ علی عبداللہ الیہیانی تیل فائنانس اور فورن افیرز کے عہدے بر قرار رکھے پولنڈ میں ہزاروں کسانوں نے در حکمت وارثہ کی سڑکوں پر احتجاج کیا انہوں نے یورپی یونین کی پولیسیوں کے خلاف مظاہرہ کیا یہ لوگ خاص طور پر محولیات سے مطالق پولیسیوں کے بارے میں احتجاج کر رہے تھے احتجاجوں نے گرین ڈیل مرداباد کے نعرے لگائے اور ایک کسان تنظیم سے یک جہتی کا اظہار کیا مومبئی میں اچانک بارش ہوئی اور ریت کا طوفان آیا سخت موسم کی وجہ سے ائرپورٹس پر آپریشنز روک دئیے گئے ٹرافک بھی بری طرح متاثر رہی اور کئی جگہ جیم ہو گیا ان حالات کی وجہ سے تیسرے پہر تین وجہ ہی اندھیرہ نظر آ رہا تھا طوفان سے بچنے کے لئے لوگ اپنی گاڑیوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر پنا لے رہے تھے اور بھاگ رہے تھے گھاٹ کوپر باندھرا دھاراوی اور دوسرے علاقوں میں ایسے منظر دیکھے گئے ملک ایک مصروف ائرپورٹ مومبئ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آپریشنز متاثر ہوئے سی بی ایسی امتحانات کے نتیجوں کا اعلان کر دیا گیا ہے دسویں جماعت میں ترانوے فیصد اور بارویں جماعت میں ستاسی اشاریہ نو آٹھ فیصد سے زیادہ سٹوڈنٹس نے کامیابی حاصل کی کامیابی کے فیصد میں پچھلے سال کی بنیزبت کچھ اضافہ ہوا ہے ایک بار پھر لڑکیوں نے لڑکوں کو پیچھے شوڑ دیا کیرالہ کے کنور میں سیاسی تناؤں کے درمیان کم شدت کا ایک دھماکہ ہوا سی پی آئی ایم اور بی جی پی کارکنوں کے درمیان پہلے سے ہی تناؤں پایا جاتا ہے کسی کے زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے کیا آپ اپنے گھر کے بڑے بزرگ کے جوڑوں کے درد سے پریشان ہیں بینا آپریشن کے شرطیہ علاج بینا سائیڈ ایفکٹ کے پلازما انجیکشن پی آر پی سٹیم سل کی ذریعے ہنڈر پرسن ٹریٹمنٹ اٹھارہ سالہ تجربہ کار ڈاکٹرز جنہوں نے اب تک دس ہزار سے زیادہ کے پیشنٹس کا درد دور کر چکے ہیں ہائیجینک ماحول میں تمام تر لیٹسٹ ایکوپمنٹ ایکنومکل پرائز میں مریض بہت مطمئن ہو کے جاتے ہیں تو آج ہی تشریف لائیں اور اپنے جوڑوں کے درد سے نجات پائیں ایلیٹ سپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر منیکونڈا اینڈ چیتنیا پوری سرکل دلسک نگر حیدرباد نو ریاستوں اور یونین ٹیرٹری کی چھ آنوے سیٹوں کے لیے جوشو خروش سے ووٹنگ آندر پردیش اور تلنگانہ بھی شامل بنگال میں بی جے پی اور ترنمول کار گونوں میں جھڑ پیں اسدوئیسی اکھیلیش یادو موہوہ مہترہ اور دوسروں کی قسم مدیویمز میں بند آندر اسمبلی کو چننے کے لیے بھی ووٹ ڈالے گئے پوریسا کی اٹھائیس اسمبلی سیٹوں کے لیے پولنگ حیدرباد میں ایک بار پھر کم ووٹنگ برقہ پوش خاتون کا نقاب الٹنے پر بی جے پی امیدوار مادہ بھی لطا کے خلاف ایف آئی آر کشن ریڈی کے خلاف بھی مقدمہ بانچ میں مرحلے کے لیے کیمپین تیز موڈی منگل کو واراناسی سے نومینیشن داخل کریں گے راہل نے رائے بریلی میں موہم چلائی غازہ نسل کشی کے دو سو بیز دن رفع اور دوسرے مقامات پر حملے وزارت سہت نے کہا ہسپٹلز میں کچھ گھنٹوں کے اندر فیول ختم ہو جائے گا اسرائیل میں فوجیوں کی یاد کا دن نتنیاہو اور وزیروں کو احتجاج کا سامنا فوری حماس کے ساتھ ڈیل اور ہسٹیجس کی رہائی کا مطالبہ غازہ کے کئی مقامات پر شدید لڑائی اسرائیل کے پچاس سے زیادہ فوجی زخمی حزباللہ نے ٹینک کو تباہ کر دیا ریشیا کی فوج خارکیف کے سرحدی ٹاؤن میں داخل یوکرین نے کہا لڑائی اب بھی جاری ہے ممبئی میں اچانک بارش اور ریت کا توفان ائرپورٹس پر آپریشنز روگ دیئے گئے ٹرافک ٹھپ تیسرے پہر دین بجے اندھیرہ چھا گیا یہ تھی آج کی سب بھی پیٹیو لفناس کو بھی اجازت اور قبیہ موسیقی 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 موسیقی